اسلام علیکم دوستو جیم سٹون ڈیل چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں ٹاپک آپ کو پتہ ہے ہمارا نیفرائیڈ کے اوپر چل رہا ہے اور اس کا پانچوں والیم اس وقت میں لانچ کرنے والا ہوں اور جیسا کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ نے اچھی طرح سے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے اوپر آپ کو جو نیفرائیڈ کی کرسٹل ہیبٹ ہے رف میں وہ بھی آپ نے دیکھ لی جو کٹ میں ہے وہ بھی دیکھ لیا اور اس کے بعد جو کاروینگ شدہ سٹون ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ضروری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں کو یہ پتھر سوٹ کرتا ہے پہننے کے لیے اور کن لوگوں کو اگر آپ گھر میں اس کا کوئی کاروینگ شدہ کوئی ڈیکوریشن پیس آپ کو ملتا ہے کہیں سے اگر آپ رہتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے تو دوستو قیمت کے لحاظ سے تو یہ سٹون بالکل ایسے لگتا ہے جیسے زیرو ایس کو کوئی بھی نہیں خریدتا لیکن اس کے اندر ایسے کمالات ہیں ایسی گر ہیں جو آپ کے بالکل دنیا چینج کر دیتے ہیں یہ اتنا زبردست پتھر ہے یعنی جیڈ جو بودھسٹ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جیڈ کو کرتے ہیں اس کے بعد نیفرائیڈ کو کرتے ہیں تو نیفرائیڈ کے اندر بھی تقریباً وہی قوالٹیز ہیں جو جیڈ کے اندر ہیں لیکن ان کا فارمولہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیمیکل کمپوزیشن جا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے یہ اس کیٹیگری میں نہیں جاتا حالانکہ ان کی ریسیمبلنس ایک جیسی کی ماہیت ہے ایک جیسی شکل ہے ایک جیسے کلر بھی آجاتے ہیں ان کے اندر لیکن نیفرائیڈ نیفرائیڈ ہے اور جیڈ جیڈ ہے تو اس میں جب آپ پہنیں گے آپ اس کو ایک تو دماغی مسائل والے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو کڈنی کا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ نیفرائیڈ جو لفظ نکلا ہے نا نیفرون سے نکلا ہے نیفرون کے جو آپ کے گردے کے اندر جو فلٹر کرنے والی نالیاں ہوتی ہیں پانی کو اور وہ پشاب کی شکل اختیار کرتا ہے اس چیز کو اس ان نالیوں کو نیفرون کہتے ہیں اور وہ نیفرون جو ہیں اس نیفرون سے نیفرائیڈ نکلا ہے تو یعنی اس کی جو زیادہ طرف وائد ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جتنے مسائل آپ کے گردے کے مطلقہ ہیں اگر آپ اس کو پین لیں گے گھر میں اس کا کوئی ڈیکوریشن پیس رکھ لیں گے یا آپ کا کوئی دماغی مسئلہ ہے یا آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے یہ خاص اور پہ یہ روحانی مسئلہ میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے بودھس لوگ اس کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر یوگا بھی کرتے ہیں اس کی جو سٹیچو بنے ہو ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس کی کاروی میں کوئی بھی چیز ان کی بنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے یوگا کرتے ہیں تو یہ روحانیت کے لیے بہت اچھا پتھر ہے اور تقریباً دنیا داری کے ہر معاملے میں آپ کی یہ ہیلپ کرتا ہے لوگوں کے سامنے عزت رتبہ اچھی شہرت مال دولت خوشخالی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں یہ بہت وائیڈ رینج بینیفیٹس دیتا ہے تو دوستو یہ تھا ایک کچھ اس کے فوائد جو میں نے آپ کو بتا دیئے پتھروں کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے ہامفول ہے جو آپ کے لیے نقصان دے ہے اب کوئی بھی پتھر آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ فائدہ یہ سٹون یہ فائدہ دیتا ہے یا مجھے اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے یا میرے اندر کسی چیز کی ایسی ڈیفیجنسی ہے کوئی ایسا میڈیکل ایشو ہے جس کے لیے آپ پہننا چاہیں اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ پہن سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایڈوائز کرے گا اگر آپ کو کوئی کمپلیکشن ایسی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے پرابلم کیا ہے اور مجھے پہننا کیا چاہیے یہ نالج بلکل بھی نہیں ہے تب آپ کسی سے ایڈوائز لے سکتے ہیں کسی اسٹرالوجر سے کسی روحانی شخصیت سے آپ مشورہ لے کے آپ پہن سکتے ہیں ذاری بات ہے وہ آپ کے کچھ نہ کچھ معاملات آپ سے زیادہ جانتے ہوں گے اگر کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے تو وہ ذاری بات ہے آپ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں تو آپ ان کی ایڈوائز سے اگر پہنیں گے تو یہ آپ کو میرے خیال میں زیادہ بینیفٹ دے گا زیادہ آپ سے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا پتر آپ کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے خاص طور پر جو نفرائیڈ ہے اس کے بینیفٹس کی ہیں اس کے فوائد کی ہیں آپ کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کے اندر ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں نہیں ہیں تو کسی سے آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کا آپ سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ